موسیقی السلام علیکم ویورز آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لئے بہت مزیدار بیف کے گولا کبابوں کی ریسپی تو اس کے لئے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے ہوں گی اس میں ہے میرے پاس تین پاو بیف کا قیمہ بہت ہی باری کیا ہوا ہے یہاں پہ میں نے دھنیا لیا ہے تقریباً ایک مرٹھی کے قریب نمک خس پہ ذائقہ لیا ہے سوکھا دھنیا میں نے ایک بڑا کھانے کا چمچ لیا ہے آدھا کھانے کا چمچ میں نے کالی مرچ لیا ہے سوز مرچوں کا پیسٹ میں نے دو بڑے کھانے کے چمچ لیا ہے کٹی ہوئی لال مرچ میں نے لیا ہے آدھا کھانے کا چمچ آدھا کھانے کا چمچ میں نے کچھری پاورڈر لیا ہے کچھری پاورڈر اس کو گلانے کے لئے استعمال کریں اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ کچھا پپیتے کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں کچھے پپیتے کا پیسٹ نہیں تو پھر جو عام طور پر ہمیں پپیتہ ملتا ہے اورنج کلر کا آپ اس کا پیسٹ ڈال سکتے ہیں تو یہ بسکلی گلانے میں مدد کرتا ہے لیمو کا رس ہے ایک لیمو کا رس لیا ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ادرک پاورڈر ایک بڑا کھانے کا چمچ لہسن پاورڈر ایک بڑا کھانے کا چمچ گرم سال آدھا کھانے کا چمچ اور آدھا کھانے کا چمچ میں نے زیرہ پاورڈر لیا ہے یہاں پر میرے پاس ہے کان فلورڈ دو بڑے کھانے کے چمچ اور تین کھانے کے چمچ میں نے بیسن لیا ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ ہم دھنیا کو اپنے چاپر میں ڈال دیں گے ایک بار دھنیا میں اس طرح سے نیچے پھیلا دوں گی اور اس کے اوپر میں نے کیمہ ڈال دیں گے اب اس کو ہم نے بہت اچھے سے گھما لینا ہے اچھا ایک کام اب ہم کریں گے ایک پار ہمیں اس کو گھما لیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے نسالے آپ کھول کے بھی ڈال سکتے ہو میں پہلے کیا کروں گے یہ جو بھی تھا میرے پاس سکھے دھنیا کا پورڈر اور نمک یہ ڈالوں گے میں اس کے اندر اس طرح سے چاپر میں ڈالنے کا مقصد دے ہیں کہ ساری چیزیں مکس ہو رہی ہیں تو یہ بھی بہت اچھے سے مکس ہو جائے ساری چیزیں ہم ڈال دیں گے جو لال مرچوں کا میرے پاس پیسٹ ہے وہ جائے گا اس میں کچھری پورڈر اور کٹیو لال مرچ لیسن پورڈر اور ادھر پورڈر گرم مسالہ اور دھنیا پورڈر اس میں ہم اب بیسن ڈال دیں گے اور کان پورڈر لیمن جوس پی جائے گا اسے اب ہم اسے دوبارہ سے بند کریں گے اس کے پر گھتے ہیں اور اب ہم اسے رام سے اچھی طرح مکس ہونے تک بی جی ہم نے بہت اچھے سے مکس کی ہے اب آپ کو میں دیکھا دوں کہ اچھے سے بائنڈ ہو چکا ہے بیف کی میں میں تھوڑی سے چربی ضرور ہونی چاہیے اب ہم یہ سارا کا سارا جو ہمارا مکچر ہے اس کو ہم بال میں نکال لیں گے چربی کے بغیر یہ ٹوٹ سکتے ہیں تو پھر آپ اس میں دو انڈے ڈال کے مکس کر لیں تو یہ بالکل نہیں ٹوٹیں گے میں یہاں پہ انڈے نہیں ڈال رہی کیونکہ میرے میں چربی ہے اچھا جی اب ہم آگے ہم نے دوسرے سٹیپ کی طرف یعنی کہ ہم دیں گے اس کو شیپ تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک سٹراؤ تھوڑا سا موٹا سٹراؤ لیا ہے تھوڑا سا مضبوط بھی ہے ٹھیک ہے آئل لیا ہے میں نے ہاتھوں کو گریس کرنے کے لیے اور ایک پلیٹ لیا ہے اب ایک بار ہاتھ سے میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے کہ ایسے ہی تھوڑا سا آئل ہاتھ پہ لگا لینا ہے اور میں تقریباً جتنے بھی آپ جتنی بھی اس میں شیپ پسند کریں یعنی کہ جتنا آپ کو چاہیے بڑا زیادہ چھوٹا آپ نے اپنا لے لینا ہے کیما ایسے ایسے آپ نے جیسے کوفتے بناتے ہیں ویسے آپ نے اس کو گول سی شیپ دینی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس ٹراؤ اس کے بیچ میں سے گزارنا ہے اب ہم نے ادھر بھڑا نہیں کرنا بس آپ نے اپنی شیپ کو سیٹ کر لینا ہے اس کے اوپر ہم اس کو نکال لیں گے اس کو ایسے رکھ لیں گے باقی بھی کباب ہم سارے اسی طرح سے شیپ دے لیں گے اچھا جی ہم نے سارے کے سارے کباب بنا لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کباب ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم چلیں گے اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یعنی کہ اس کو فرائے کرنے کی طرف لیکن اس سے پہلے میں تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو فریزر میں رکھ لوں گی تاکہ جو ہم نے اس کی شیپ بنائی ہے وہ تھوڑی سی مضبوط ہو جائے تو اس کو بھی ہم فریزر میں رکھیں گے اور ملتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد اچھا جی اب ہم کریں گے اپنے کبابوں کو فرائے اس کے لیے میں نے فرائے پہن لیا ہے سب سے پہلے میں کیا کروں گی کہ آئل ریزل کر لوں گی اس کو ہم نے تھوڑی سی آئل میں فرائے کرنے زیادہ آئل نہیں لینا آپ نے ضرورت کی مطابق آپ آئل کی مقدار بھڑھا سکتے ہیں ہاتھ سے انچیک کر لیں گے بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب ایک ایک کر کے میں کبابوں کو اس میں لائیں گے ہم نے ان کو تقریباً دو منٹ تک بلکل ہی چھیڑنا آپ نے اس کو سیٹ ہونے کا ٹائم دینا ہے تاکہ یہ ٹھوٹے نہ دو منٹ کے بعد ہم ان کو پلٹائیں گے دو منٹ گزر گئے ہیں اب ہم اس کو پلٹ لیں گے اب ہم نے تھوڑے دیر کے لیے اس کے اوپر ڈھکن دے رہا ہے لیجیے ناظرین ہم نے ڈھکن اٹھا لیا ہے ہمارے کباب بالکل تیار ہے اب ہم انہیں ڈشاؤٹ کریں گے جی تو بیورز ہمارے بیف کولا کباب تیار ہیں پلیز یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی انشاءاللہ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی